کچھ ہوا جو انہوں نے ٹائم فریم اور سب جو کوشش کی جو لچک دکھائیری طور پر سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا اور اب اس میں کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور تحریک انصاف اب سپریم کورٹ جائے گی ان کو یہ سب کچھ بتایا جائے گا اور مجھے لگتا ہے کل کا دن بھی یعنی اب وہ بڑا اہم ہوگا اس لیے کہ یہ تحریری طور پر آگاہ کیا جائے گا پھر وہ جو پیلیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی بات ہے وہ بھی کھڑی ہے چودہ تاریخ کا جو آرڈر ہے وہ بھی تک فیلڈ میں ہے ابھی سپریم کورٹ نے اس کی سماعت غالبا اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ سینسی جماعتیں شاید کسی ایک پہنچ جائے سمجھوتے پر وہ نہیں ہوا تو اب اصل اب امتحان ہے آئین کی سپریمیسی کے لیے سپریم کورٹ اپنا جو احکامات ہیں اس پر عمل درامت کرائے گی حکومت ریزیسٹ کرے گی تو پاکستان کے عوام اور خاص طور پر جو وقلا کمیونٹی ہے جو لیگل فرٹینٹی ہے اب اس کا ایک امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس فیصلے پر عمل درامت کراتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے سوفٹ پاور ہے آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ تمام جو جو ایگزیکٹیو ایتھارٹیز ہیں سٹیٹ کے تمام آرگنز ان کی ہر بات پر ان کے ہر ڈیسیئن پر عمل کریں گے یہ تو آئینی پوزیشن ہے لیکن اس حکومت نے ابھی تک کسی آئین کے کسی آرٹیکل کی پرواہ نہیں کی اس کا احترام نہیں کیا ججز کی حرزہ سرائی کیا پارلیمنٹ میں بھی کیا للکا رہا ہے ان کو ریکارڈ مانگا انہوں نے سپریم کورٹ نے وہ ریکارڈ نہیں دیا ان کو پیسے مانگے اس الیکشن کمیشن کے لیے پیسے نہیں دیے اور بالکل کھلے ہم کہتے ہیں حکومتی وزراء کہ یہ الیکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اکتوبر سے پہلے ہو جائے ان کا اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو اب جنگ ہوگی عوام کی اس پورے سٹیٹس کو اور اس نظام کے خلاف اب لٹس ہی کہ کون جیتا ہے بشرا ابھی تو یہ سوالیاں نشان ہیں اور ظاہر ہے اب عوام کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی ساسا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا خاص طور پر وکلہ برادری کی آپ بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اگر اس پر عمل درامت کرنے کے لیے پی ڈی ایم حکومت اب رزسٹ تو کرے گی پی ڈی ایم حکومت تو رزسٹ کیا وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تین ججز کا فیصلہ نہیں مانتے وہ تو مکمل ڈیفائی کر چکے ہیں اس کو اب آج جو چیز جسٹس آپ نے اڈریس کیا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر فیصلہ جو ہے ہر بینچ کا فیصلہ اس پر تمام اگزیکٹیو اتھارٹیز نے عمل درامت اس پر کرنا ہے اب کل جو ہے یہ تحریری طور پر سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا رپٹ جمع کرائی جائے گی عدالت کل بھی لگ سکتی ہے عدالت اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر ہوتا ہے لیکن برحال بشاہ صاحبہ یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہے اس وقت واقعہ تن پاکستان کرائیسز میں ہے اور اس صورتحال میں کوئی بھی جو چیز ہو سکتی ہے 1977 میں جب اس طرح کی بات ہوئی تھی مذاکرات ہوئے تھے حالانکہ وہ تو کامیاب ہو گئے تھے پھر بھی زیاو لگ نے اکتدار پر قبضہ کر لیا تھا تو تبھی بھی یہ بیانات آ رہے تھے کہ ہم ایک الیکٹر حکومت کے ساتھ ہیں اور بالکل کوئی کچھ نہیں کریں گے لیکن وہ پھر رات و رات زیاو لگ نے پاسا پلٹ دیا تھا تو اب کیا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرتی ہیں وہ طاقتیں مافیا کیا کرتا ہے we don't know لیکن یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہے political instability ہے جس سے economic instability میں مزید اضافہ ہوگا ہم لوگ isolation میں ہیں کوئی آئی ایم ایف کا agreement نہیں ہے دوست ممالک پیسے نہیں دے رہے یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں اور آپ اس میں اتنے بڑے کرائیسز میں وزیراعظم صاحب جو برطانیہ ملکہ کی جو تاج پوشی ہے king philip کا جو وہ ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں بڑے خوشی خوشی head پہن کے وہاں پہ سوٹ پہن کے وہ اس میں تقریب میں شرکت کریں گے اپنے باجی سے ملیں گے اور ادھر پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی crisis میں ہے اتنی apathy اتنی جو بے حص اتنی سنگ دل اتنی lawlessness پر یقین رکھنے والی حکومت کم از کم میں بہت بڑا تو نہیں ہوں لیکن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں ایسی حکومت آئے سے سیاستدار نہیں دیکھے ٹھیک ہے سمی ابراہیم ساتھ موجود ہیں اور صدیق جان